ہلو دوستو آپ سبی لوگوں کا پھر سے ایک بار سواگت ہے ہماری فائملی در لائف پوائنٹر دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے انسٹاگرام کی کچھ بیسک سیٹنگز کے بارے میں تو ہم آگئے اپنے انسٹاگرام پروفائل میں یہاں سے ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم لوگ آج ڈسکس کرنے والے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ کے بارے میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کیا تھا سیکیوریٹی سیٹنگ کے بارے میں لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے اکاؤنٹ سیٹنگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فائملی میں شامل ہونا بلکل بھی نہ بھول ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتا ہے ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اکاؤنٹ کے اوپر جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس کھل کر کے آئے گا الگ الگ سیٹنگ یہاں پہ سب سے پہلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے پرسنل انفرمیشن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پرسنل انفرمیشن سے یہاں پہ آ جائیں گے کہ آپ نے جو اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ اکاؤنٹ سی جی میل نمبر کیا ہے آپ کا جین ڈر کیا ہے اور آپ کی ڈیٹ او برت کیا ہے اگر آپ یہاں سے کچھ کریکشن کرنا چاہتا ہے کچھ چینج کرنا چاہتا ہے آپ اس کو یہاں سے چینج کر licensing کرسکیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلا آپشن دیا ہوا تو آپ کو جی میل coin ڈی چینج کرنا ہے جی میل آئی ڈی Prop click کےفرٹم کریں گے تو آپ یہاں سے اپنی جی میل آئی ڈی کو چینج کر سکتے ہو جو بھی جی کی نشان پہ اوکے کریں اور آپ کی جی میل آئیڈی سیو ہو جائے گی کسی بھی طرح کوئی اوٹی پی یا کوئی بھی آپ کو پاسورڈ نہیں ڈالنا پڑے گا اگلا جو آپشن ہے یہاں پہ فون نمبر کا ہم نے یہاں پہ فون نمبر نہیں ڈالا ہوا ہے اگر آپ فون نمبر ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ جا کر کے آپ فون نمبر انٹر کریں گا اور فون نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنی اب آپ کو او ٹی اائے گی اور اس او ٹی وی tu کو آب کو یہاں پر انٹر کرنا آپ آپ اس کو جیسے انٹر کریں گا آپ کا فون نمبر یہاں پر سایت ہو جائے گا اگلا اپشن آپ کو یہاں پر میل کسے جنڈر کا اگر آپ جنڈر چینج کرنا چاہتے ہیں گا پر سیڈر کرنا چاہتے ہیں جنڈر کو جنڈر پر جا کر کے یہاں پہ جائے جو بھی جنڈر آپ کا اسجنڈر کو اب یہاں پر سیلکٹ کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے یہاں پہ کوئی جنڈر سیلیکٹ نہیں کیا ہے ہم یہاں پہ میل کے جنڈر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے چیک کا نشان ہے ہم چیک کی نشان پہ اوکے کریں گا اور یہ ہمارا سیو ہو جائے گا نیچے آپ جائیں گے یہاں پہ date of birth کا option اگر آپ date of birth وغیر کچھ change کرنا چاہتے ہیں correction کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کر کے آپ اپنی date of birth change کر سکتے ہیں اس کو correct کر سکتے ہیں تو personal information میں آپ کی کچھ personal جانکاری ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی setting کے بارے ہماری اگلی جو setting ہے وہ ہے your activity your activity کو پر جب آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ activities دکھائی جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ average time آپ per day instagram پہ کتنا use کرتے ہیں کتنا آپ per day instagram پہ time دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے 30 minute کا time یہاں دکھا رہا ہے کہ یعنی average time جو daily کا ہمارا time وہ کم سکم 30 minute کا ہے کہ ہم 30 minute per day instagram پہ time دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے کچھ settings آپ کو دیئے ہوئے یہاں پہ آپ کو دیئے ہوئے set daily reminder اگر آپ یہاں پہ state کرنا چاہتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دس گھنٹہ چار گھنٹے کا جو بھی آپ یہاں پہ state کرنا چاہتے ہیں وہ آپ state کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک گھنٹہ time دینا آدھا گھنٹہ time دینا یا 15 minute time دینا آپ وہ یہاں پہ state کر سکتے ہیں اگلی جو setting یہاں پہ notification setting آپ اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو آپ کو notification میں لے کر کے جائے گا اس کے بارے ہم ہم پہلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو یعنی notification setting والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے ہم نے آئی button میں اس کا link ڈال دیا ہے اب وہاں پہ جا کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ your activity میں جا کر کے اپنی activity کو چیک کر سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ time یا کتنا کم time اپنے instagram id پہ spend کرتے ہیں average time آپ کی کیا ہے instagram id پہ آنے کے اس کے بعد اگلی جو ہماری setting ہے وہ saved ہے saved کو پر جب آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کن کن post کو save کیا ہوا ہے جب آپ instagram پہ browsing کرتے ہوں گے instagram app چلاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا کہ corner میں ایک bookmark option آتا ہے یا corner میں save option آتا ہے جن photos یا videos کا bookmark پہ جا کر کے save کرتے ہیں یا bookmark کرتے ہیں اس کی ساری collection یہاں پہ بن جاتی ہے اس کے file یا اس کے folder یہاں پہ بن جاتا آپ یہاں پہ جا کر کے ایک ایک photo کو ایک ایک ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں تو saved کی option میں آپ چیک کر سکتے کہ آپ نے کون کون سے videos کو کون کون سے photos کو save کیا ہوا ہے اگلی جو setting ہماری وہ ہے close friend کی setting close friend پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں get started option اس کے اوپر جواب جائیں گے تو آپ کو friend list یہاں پہ مل جائے گی کس کو کس کو آپ نے friend میں add کرنا چاہتے ہیں اس کی بارے ہم ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اگر آپ نے پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ اس topic پہ ہم بات کر چکے ہیں اگلا جو ہمارا option ہے وہ language کا option ہے language پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے instagram کے language change کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے instagram پہ کون سی language use کرنا چاہتے ہیں جو بھی language آپ use کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں جیسے اگر آپ ہندی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے ہندی کو select کریں گے آپ کے instagram کی جو ڈی ہے یا آپ کے instagram پہ جو کچھ بھی انگلیش میں لکھا ہوا ہے وہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہندی میں آ جائیں گے اس کے بعد اگلی جو setting آتی ہے وہ browser outfiel ہے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے یہاں پہ آپ کو کچھ personal information بھرنے کا option آتا ہے آپ یہاں پہ fill کر سکتے ہیں اپنا نام last name address state وغیرہ جو بھی آپ کا address zip code یعنی pin code وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آپ بھر سکتے ہیں یہاں پہ instagram یہ claim کرتا ہے کہ آپ جو بھی personal information اپنا یہاں پہ ڈالیں گے instagram اس کو secure رکھے گا کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی شیئر نہیں کرے گا اور یہ personal information آپ کے instagram کے لیے ہی save کر لیا جائے گا اگلی جو ہماری setting ہے وہ contact sinking کا option ہے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے آپ کو یہاں پہ contact sink کرنے کا option ملے گا یعنی آپ کے contact میں جو بھی mobile number save ہے اگر اس mobile number سے کہیں پہ بھی کسی نے instagram ڈی بنایا ہے تو اگر آپ کا یہ on رہے گا تو وہ instagram ڈی آپ کے suggestion میں show ہونے لگے گا اور اگر آپ اس کو off کر دیں گے تو اس mobile number سے اگر کوئی انسٹاگرام ڈی بنی ہوگی جو اگر آپ کے موبائل میں سیgovern ہے تو اس chuck نہیں ہوگا وہ contract آپ کے suggestion میں نہیں آئے گا جیسے گا بھی ہم نے اس کو off کر دیا ہمارے contact میں ہمارے mobile میں جو بھی number save ہے اگر اس میں سے کسی نے بھی اپنے اپنے dashboard ڈی بنائے ہوگا توً ہمارے suggestion میں استرائے نہیں ہوگا اگر ہم اس کو on کر دیں گے تو ہمارے suggestion ہونے لگے contact sinking ہونے لگے گئے اگلی جو ہماری سیٹنگ ہے وہ ہے لنگڈ اکاؤنٹ لنگڈ اکاؤنٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی انسٹاگرام آئی ڈی سوشل میڈیا کے کون کون سے پلیٹ فارم سے لنگ ہے یہاں پہ ہماری آئی ڈی ہے انسٹاگرام آئی ڈی کیوں کہ ڈائیمو آئی ڈی اسی لئے ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا آکانٹ سے لنگ نہیں ہے لیکن ہماری جو آفیشیل آئی ڈی ہے وہ فیس بک آکانٹ سے لنگ ہے ہم آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیرہ آپ دیکھ لیے فیس بک آکانٹ سے یہ لنگ ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو انسٹاگرام آئی ڈی وہ سوشل میڈیا کے کون کون سے پلیٹ فارم سے لنگ کی ہوئی ہے اگلی جو سیٹنگ ہماری ہے وہ ہے سیلولر ڈیٹا یوز اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دو اوپشن ملتے ہیں پہلا ہے русori یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ڈیٹا کر دیں گے تو آپ یہاں پہ ڈیٹاführ ہائی اور آنکھ لی کا آپ arguments ہائی ریزولیشن میڈیا Wür فائی 1000 ہے آپ یہاں پہ جا کر اس کو change کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کر دیں گے ہائی ریزولیشن یا hi quality میں آپ کے جو photos آتے ہیں یا ویڈیوز آتے وہ آنا بند ہو جائیں گے فای فائی لو کر دیں گے تو جب آپあります معماری تو آپ وائی فائی فکر کریں گے تب ہی ٹرین میں آپ کی فوٹوز یا ویڈیوز آئیں گے اور اگر آپ پلس وائی فائی کر دیں گے تو جب بھی آپ اپنا ڈیٹا یوز کریں گے یا پھر آپ وائی فائی یوز کریں گے دونوں میں آپ کا جو ہائی ریزولیشن ہے یا ہائی کوالیٹی کا ویڈیو اور پوسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا وہ کم کوالیٹی میں آنے لگے گا اس کے بعد ہم اگلی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں اگلی سیٹنگ جو ہماری ہے وہ اوریجنل پوسٹ ہے اوریجنل پوسٹ کو جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھل کر کے آئے گا اوریجنل پوسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی فوٹو یا پوسٹ اپنے اسٹاگرام پر کر کے ایڈیٹ یا فلٹر کرتے ہیں یا پھر انسٹاگرام کیمرہ سے آپ کوئی بھی لائی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنے موبائل گیرلی میں سیو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اوریجنل پوسٹ اوریجنل پوسٹ کو اون کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کو آف Universe کو آف کر دیں گے یا آپ کا آف ہو جائے گا دوسری نمبر پہ آپ کا آتا ہے جب بھی آپ انسٹاگرام پہ کوئی فوٹو پوسٹ کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوٹو جو آپ کے موبائل میں پہلے سے ہے اس کو تو آپ پوسٹ کرتے ہیں لیکن جیسے آپ انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام کا آپ کے موبائل میں ایک الگ سے فولڈر بن جاتا ہے اور وہ فوٹو اس flor در میں بھی سیو ہو جاتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو فوٹو پو سٹ کر رہا ہے اپنے اسٹاگرام آئی ڈی پہ اور وہ آپ کے موبائل میں انسٹاگرام والے فولڈر میں سیو نہ ہو تو آپ اس کو آف کر دیے اور اگر آپ یہ چاہتے کہ جو ویڈیو آپ پو سٹ کر رہے وہ ویڈیو بھی سیو نہ ہو تو آپ اس کو بھی آف کر دیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ انسٹاگرام پہ جب بھی کوئی پو سٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک کوپ Law Instagram فولڈر میں سیو نہیں ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اگلی سیٹنگ کے بارے ہماری جو اگلی سیٹنگ اس میں وہ ہے ریکویسٹ ویریفیکیشن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس یہاں پہ کھل کر کے آئے گا جہاں پہ آپ ویریفیکیشن بیچ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں سیلیکٹ کرنی پڑتی ہیں یوزر نیم ڈالنا پڑتا ہے اپنا نائم ڈالنا پڑتا ہے آپ کس نام سے جانے جاتے وہ نام ڈالنا پڑتا ہے آپ کی کٹیگری کیا ہے وہ کٹیگری آپ یہاں پہ ڈالیں اس کے بعد آپ یہاں پہ سینڈ کریں گے یہ جو آپشن ہے یہ ان لوگ لے ہے جو لوگ فیمس ہوتے ہیں جیسے کی سیلیبریٹیز کرکٹرز پولیٹیشن بیجنیس مین یا پھر کوئی ایسی ہستی جس کو کی ورلڈ وائیڈ یا کنٹری وائیز یا پھر اسٹیٹ بہت بڑی اور بہت اچھی فائن فالوگنگ ہو تو ایسی کوئی بھی فیمس پرسنالیٹی اپنے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ کو ویریفائی کروا سکتے بلو بیج یا بلو ٹک لے سکتی ہے لیکن انسٹاگرام یہاں پہ ایک کلیم یہ کرتا ہے کہ اگر آپ انسٹاگرام کو بلو ٹک کے لیے ویریفیکیشن بیج کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ویریفیکیشن بیج مل ہی جائے اگر آپ کی اس طرح کچھ فیمس پرسنالیٹی ہے یا سیلیبیلٹیز والی پرسنالیٹی آپ اتنے فیمس ہے آپ کی فائن فالوگنگ کافی زیادہ اچھی اور کافی زیادہ بڑی ہے آپ یہاں پہ جا کر کے کٹیکٹری ہوئے رچن کر کے اپنا نام ڈال کر کے آپ یہاں پہ سند کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ریکویسٹ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جب آپ جائیں Markus یہاں پہ ہمارا اگلا جو آپشن ہے پوست اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جن پوست کو آپ نے رائک کیا ہے وہ پوست آپ کو یہاں پہ دکھائی جاتے ہم نے یہاں پہ چار پانچ پوست کو لائک کیا ہوا دو سارے پوست یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے کن کن پوست کو لائک کیا ہے اس کے بعد جب آپ سب سے نیچے جائیں گے بھی یہاں پہ branded content tool کا option ہے ہمارے میں cut کا نشان بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں کیونکہ ہم آپ کو اس سے related branded content سے related particular ایک ویڈیو بنا کے دینے والے ہیں branded content کے بارے میں صرف آپ اتنا سمجھ لیے کہ یہ انسٹاگرام پہ ایک ایسا option ہے جہاں پہ جا کر کہ آپ earning کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک particular ویڈیو بنا کر کے دیں گے جس میں ہم branded content کے بارے میں ساری کی ساری detail آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو یہ تھی پوری جانکاری account setting کے بارے میں کہ آپ اپنے اسٹاگرام کے account میں کیسے setting کر سکتے ہیں اور کیا کیا setting ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں اسٹاگرام ads کے بارے میں آپ جیسا کہ یہاں بھی دیکھ پا رہے ہیں ads کا option ہے ads کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ads کیا چیز ہوتی ہے اور ads کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے brand content کیا چیز ہے کیونکہ ads اور brand content دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اور دونوں ایک earning source ہے جس کے مادیم سے آپ earning کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو سے related اگر آپ کا کوئی question اگر آپ کوئی رائے اور کوئی suggestion دینا چاہتا ہمیں comment box میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کا ایک لائک ضرور دے دیے اور آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے چینل کو subscribe کر کے آپ ہماری family میں ضرور شامل ہو جائے کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح informative ویڈیوز لاتے رہتے ہیں پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے best of luck finally thank you very much